مستقل مزاجی ایک ایٹیٹیوٹ کو رفلیکٹ کرتی ہے بندے میں کچھ ہے مستقل مزاجی انسان کو اس کا ایک امیج برینڈ کر رہی ہوتی ہے ایک عمر آتی ہے جب انسان ہر چیز میں بلیف کرتا ہے وہ بھی بے وکوفی کے لیے ایک عمر آتی ہے انسان ہر چیز کا انکار کرتا ہے وہ ہماری عمر ہے تو جب ہماری عمر کے لوگ جنہوں نے ساری دنیا زندگی کا بڑا کڑواہٹیں دیکھ لی ہوتی ہیں چالیس کے اوپر انسان دیکھ چکا ہوتا ہے کامی جب وہ ایک ننی سی جان کو دیکھتا ہے نیر آہی اس ٹرائیوڈ ہارڈ کوشش کر رہا ہے وہ تو بڑی ٹوٹی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھی یار یہ سمتنگ تو بلیف ہے دنیا میں سب سے بڑا رشک ہی اس علم کو دیکھ کے ہے جو یقین تک پہنچا تمہارے آٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں مرد مومن بلیف کرتا ہے تمہاری یہ ساری سیکیورٹی ایجنسیز کے دور کے اندر مرد مومن بلیف کرتا ہے تمہاری یہ دنیا کی ٹاپ کی ٹیکنالوجی اور سائبر بارفیر کے دور کے اندر مرد مومن بلیف رکھتا ہے تمہارے اتنی دنیا کی پاورفل ٹیکنالوجیز کے سامنے مرد مومن بلیف کرتا ہے توقع رکھتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر چلتا اچھا لگتا ہے دیو کنکری کے ساتھ پہاڑ کے کنکریوں کے ساتھ پہاڑ کا مقابلہ کم ہے اچھا لگتا ہے دیکھ واو now that's an attitude that reflects belief system کترے کترے جو ہیں سمندروں میں جا کے گوتے لگا رہے ہیں they believe in something بڑی بات ہے سمندر کو سمندو کسی نے کہا نا کسی نے کہا چڑیا کو ارے ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ جلا رہی ہے تیری چونچ کا پانی اس کے لئے کیا کرے گا اے نننی چڑیا اس نے کہا میں اس بات سے تھوڑی چونچ سے پانی ڈال رہی ہوں کہ میری چونچ سے آگ بجھ جائے گی وہ تو اللہ کا کام ہے میں تو اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر رہی ہوں جو کرنے کا ہے discipline کنسسٹنسی مستقل مزاجی نے عزت نباتی ہے روز کھڑا بندہ ٹوٹ نیرا بک نیرا جھک نیرا ہے کچھ بھی نہیں اچھا لگتا ہے ایک پاور کو سامنے ایک پاور کو ایک کمزور چیز کو دیکھ کے یہ تو جھڑکا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور اتنی حمد چھوٹی سی چیز کو کتنی سٹرونگلی پکڑ کے روز کھڑا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اتنی سی امید نہیں ہے پتہ ہے جیتنے کے چانسل نہیں ہے پتہ ہے ہار جائے گا آگے سے وہ تو قتل کا پروگرام بنا ہی چکے تھے وہ اور بات ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا بچانا تھا تو موجزے بھی تو اسی کنسسٹنسی میں آتے ہیں مستقل مزاجی موجزے لاتی ہے کترہ کترہ پانی جو ہے نا پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے پہاڑ بڑے کبر میں کھڑا ہوتا ہے ہلکہ ہلکہ پانی پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے روز آنا امپریشن کریئٹ کراتا ہے مارکٹ میں ایک ورڈ آف ماؤت کریئٹ کرتا ہے آپ کے بارے میں ایک کو کہتے ہیں نا دشمنوں کے ایوانوں میں یہ بات جاتی ہے سر دیکھ کے لڑیے گا ان کے ساتھ لوگ تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں لیکن یہ لمبی جنگ کے گوڑے ہیں سر لڑائی کریں گے نا سر دیکھ تو ان کا ہر فرد لڑتا ہے جب لڑتا ہے تو انڈ تک لڑتا ہے ہٹلر رشیا میں کیوں ہار گیا کیونکہ رشیا میں اسے ہر دھر سے لڑنا پڑتا ہے جہاں دنوں کے اندر اس نے یورپ کو فتح کیا یا پڑ گیا وہ آ کے آگیا مستقل مزاجی بندے کے بارے میں یہ امپریشن کریئٹ کریئٹ کریئے یہ بلیف کرتا ہے کسی ڈیسٹنی میں اور آج کے دور میں جب اتنی پاورفل دنیا کا مظہر کرایا ہے انہوں نے کرونا کے ساتھ انہوں نے دکھا دیا تم کچھ نہیں پھر بھی ایک مومن کہتا ہے مستقل مزاجی امپریشن دلواتی ہے کہ میں مر سکتا ہوں میری ذات میرے مقصد سے بڑی نہیں میرا مقصد میری ذات سے بڑا ہے میری فلوسفی آف لائف میری ذات کے ایشوز سے میری نفسیاتی ایشوز سے میرے ایموشنل کوشنٹ سے میری جذباتیات سے میرے غصے غم اور ان کی اندر پرسپیکٹیوز اور ویلیوز سے بڑھ کر